موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے سیکنڈ موڈن مہندی کلاس لے کر آئی ہوں آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری پہلی کلاس بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میں سے کسی نے بھی میری پہلی کلاس ووچ نہیں کیے تو آئی بٹن میں میں اس کا لنک شیئر کر دوں گے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی ضرور شیئر کروں گے تو آپ لوگ وہاں سے جا کے ضرور دیکھئے گا اس میں میں نے ٹویل ٹائپس آف روزس بتائے ہیں جو موڈن مہندی دیزائن میں کافی زیادہ یوز ہوتے ہیں تو آپ بہت ہی بیسک چیزیں وہاں سے جا کے سیکھ سکتے ہو اور یہ کورس کنٹینیو چلے گا انشاءاللہ میں اس کو خوشش کروں گی کہ جتنی بھی نئی اور نیو اور یونیک ڈیزائن سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج جو میں آپ لوگوں سے ابھی میں نے یہ پہلی لائن جو بھی شیئر کی ہے آپ لوگ کے ساتھ یہ بہت ہی بیسک مہندی دیزائن ہے یہ بس میں نے مہندی کی لیف جو وائنز ٹیرڈرپس جو ہم بناتے ہیں یہ دو طرح کی ٹیکنیک سے ہم بناتے ہیں اس کو ایک ٹریڈیشنل ٹیکنیک ہوتی ہے اور ایک گلف ٹیکنیک ہوتی ہے تو جو گلف ٹیکنیک ہوتی ہے اس میں ہم کون پہ ایک طرح سے پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں کون کے اوپر اور اس کو تھک اور تھن وے میں ہم نے اس کو چلانا ہوتا ہے تو یہ آپ کو پریکٹس کرنے سے آئے گا اور جو ٹریڈیشنل ٹیکنیک ہوتی ہے اس میں آپ آؤٹلائن کر کے پھر آپ اس کو فلپ فلپ کر سکتے ہو تو یہ اس دونوں میں ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں اگر آپ اس طرح سے جب بناوگے تو ٹریڈیشنل ٹیکنیک اور گلف ٹیکنیک میں آپ کو تھوڑا بہت فرق نظر آئے گا جیسے جو گلف ٹیکنیک ہوگی وہ بہت زیادہ فلپ ہی لگے گی اور جو ٹریڈیشنل ٹیکنیک ہوگی وہ آپ کو فلٹ لگے گی بہت زیادہ پر جب کلر آ جائے گا ایک بار مہندی کا جب رج جائے گی مہندی کا رنگ آ جائے گا تو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا تو یہ آپ کے اوپر ہے آپ کس طرح سے بناتے ہو اور آپ کو کتی اچھی پریکٹس ہے تو اس سے آپ سیکھتے ہو جیسے میں اب یہ فلاور بنا رہی ہوں آپ نے اس میں دیکھا ہوگا میں نے اس کو کون کو بلکل ایک ہی بار ہی ساتھ ساتھ چلایا تھا اس کے پہلے والے فلاور کو بھی میں نے اس کی پہلی کلاس میں بھی آپ کو اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے اور میں یہاں پر ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں جیسے میں اب کون کو کونر سے کم پریشر دے رہی ہوں اور سینٹر پہ زیادہ پریشر دے رہی ہوں اور ون اٹ اٹا ٹائم ہی میں اس کو بنا رہی ہوں میں اس کو اگر ٹریڈیشنل ٹیکنیک سے بنانا چاہتا ہوں تو میں آؤٹلائن کر کے پھر اس کو فیل کر سکتی ہوں تو ان دونوں طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے تو یہ میرا پہلا فلاور تھا جو گل فلاور تھا اور آج کی کلاس میں میں زیادہ تر آپ لوگوں سے جو بھی فلاور شیئر کروں گی وہ گل فلاور ہوں گے جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ مہندی میں کام آئیں گے اور وہ بہت زیادہ پریٹی لگتے ہیں اور اس میں آپ بہت طرح کی ویرییشنز آپ خود کر سکتے ہیں آپ کو ہم کور کرتے ہیں تو جب ہم اس کو آوٹلائن دیں گے تو وہ فرل کو ہم نے اگین اس میں ریپیٹ کیا ہے تو یہ اس طرح سے دو فلاور آپس میں نظر آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہو جب میں بنا رہی ہوں اس کو جو اس کو کور کرتے ہیں ویوی ویو سے تو وہ اور اس کے بعد ہم جو اس کو پیٹلز گلف ٹیکنیک سے میں یہ یہاں پر بنا رہی ہوں اگر آپ چاہو تو آپ اس کو آوٹلائن کر کے اس کو فل کرتے ہو سینٹر سے تو وہ ٹریڈیشنل ٹیکنیک ہوگی آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ دونوں چیزوں میں فرق سمجھ آگے ہوگا اب دیکھیں میں نے جو پہلا فلاور بنایا تھا اب اسی طرح کا یہ بلکل میں نے سیم فلاور بنایا لیکن میں سیکنڈ لیئر میں سپائرل کے بعد جو میں نے بنایا تھا اس کو طرح سے ڈیزائن کرتے ہو آٹ مطلب یہ انسان مطلب آپ پریکٹس سے آپ کو یہ آئے گا سب سے پہلی بات تو کون آپ کو چلانا جب آپ کون کو بلکل پرفیکٹ سے چلاوگے اور آپ وریشنز کروگے جب آپ کی ڈیزائنز میں تو آپ خود بخود یہ سیکھتے جاؤگے تو اب ہم چلتے تھرڈ فلاور کی طرف تو یہ تھرڈ جو اس میں میں نے سپائرل نہیں بنایا اس میں دیکھیں آپ نے سپائرل کو آوٹ لینگ کی ہے اور اس کے بعد میں نے گرل فلاور سٹارٹ کیا لیکن اس میں میں نے 3 پیٹلز ڈالے ہوئے اور یہ بھی میں نے پہلے بتایا ہوا ہے لیکن یہاں پہ میں پھر سے ایکسپلین کر ہوں یہاں پہ میں نے کون پر پریشر کون سے کم اور سینٹر سے زیادہ رکھا ہے اب اس کے بعد جو نیکسٹ فلاور ہے وہ دیکھیں میں نے دو لیف بنائے ہے جو دونوں اپوزٹ ڈیریکشن میں ہے یہ بہت انٹرسٹنگ فلاور ہے آپ اس طرح سے بھی مہندی میں بنا سکتے ہو اس طرح کے اور سارے فلاور ہے اگر آپ کو ہو گئے کہ لیف شیپ میں ہم سے فلاور شیئر کیجئے تو میں اس کے لئے ایک الگ ویڈیو ضرور بنا دوں گی اگر آپ لوگ کو یہ فلاور پسند آتا ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ بتائیے گا نیچے تو میں اس طرح کے اور فلاور کافی سارے اور میں اندر جو انسائیڈ میں نے دو لیف بنائے ہیں اپوسٹ ڈیریکشن میں ان کو فیل کر دوں گی تاکہ وہ انہانس ہو جائے اور اس کی لیفز کو سائید سے شیٹ کر دوں گی تو یہ بہت سیمپل سا لیکن بہت پریٹی اور بہت یونیک فلاور لگے گا اور جب کلر آتا ہے تو یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے ہاتھ میں تو اب جو ہم نیکس فلاور بنا رہے ہے وہ بھی ہم نے سینٹر سے پہلے سپائرل سٹارٹ کی ہے اور اس کے بعد ہم فرل بنائیں گے اور آپ اگر چاہو تو میری پہلی بہت ہی بہت زد جو بیسک بیگنرز کے لیے مہندی کی بہت سپل اور بیسک مہندی کی جو کلاسز ہے وہ ساری لنکس آپ کو دسکرپشن باکس میں ملیں گے آپ اس سے جا کے پہلے بیسک مہندی لرن کر سکتے ہے پھر آپ یہ ایڈوانس لرننگ پہ آسکتے ہو تو ساری لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں اب دیکھئے یہ میں نے سپائرل بنا کی جو میں نے فرل بنائی تھی اس کے بعد جب میں گلف فلاور جو میں بنا رہی تھی پہلے اس سے اس کے بیچ میں اکثر تھوڑا سا میں نے سپیس رکھا تھا تو اس میں میں نے بلکل سپیس آپ دیکھ سکتے ہو اوپر والا فلاور اور نیچے والے فلاور میں گلف فلاور میں کافی ڈیفرنس نظر آ رہا ہے تو اب آپ جو دیکھے ہو اس میں میں اگین سپائرل بنائی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو ایک آؤٹ لائن دی ہے اور اس آؤٹ لائن کو میں نے ڈوٹ کے ساتھ کمپلیٹ کیا ہے جس سے اس کا بہت ہی ڈیفرنٹ اور الگ لک آ رہا ہے اگر آپ اوپر دیکھو گے تو سپائرل کمپلیٹ کر کے فرل ڈالنے سے اور ڈالنے سے کس طرح کا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ایک یونیک اور الگ کرتے تھے اس طرح سے ہم نے اس فلاور کو بہت ہی میں بتا رہی ہی ہم نے بس فلاور کی مارکنگ کرنا ہے سینٹر سے دونوں اپ این ڈاون این رائٹ این لیف پہ پھر پھر ان کی سینٹر سے ہم نے اس کو پارٹ کرنا ہے تو اس طرح سے بھی آپ بہت ایزی ٹیکنک ہے اور یہ سب کو ہی آتی ہوگی کی بچپن میں وچ تو سب نے بنائی ہوگی تو اس طرح سے آپ لوگ اگزیک پیٹل اپنے لئے ڈیوائیڈ کر سکتے ہو اور اس طرح سے بہت ایزی فلاور آپ بنا سکتے ہو جو ایک سائز کی پیٹل آپ کو نظر آئیں گے اب میں نے اس کو اگین ڈبل لائن سے آوٹ لائن کر لیا تھا ان سائن میں جو پیٹل میں پوری طرح سے فیل کر دوں گی تاکہ وہ انہانس ہوکے نظر آئے ہمیں تو یہ بھی ایک طرح سے بھی ایک فلاور کمپلیٹ کر سکتے ہو منڈالا ڈیزائن چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس کی پریکٹس کرنا ہے جس سے آپ کو مطلب فل فلیش ڈیزائن بنانے نہیں بیٹ جانا ہے تو پھر اس سے آپ کافی کنفیوز ہو جاؤ گیا آپ پہلے چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس بنانے کی پریکٹس کرو اور اپنے ہاتھ کی فینشنگ کو اچھا کرو اور اس کے بعد جب ڈیزائن جو بھی ہوگی اس کو ایک کے اوپر ایک اوور لائپ جیسے آپ کنک کیسے کرو گی ڈیزائن کو اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے پھر اپنے آپ آئیس آئستہ آپ کو خود بخود آپ ڈیزائن لگانا آپ کے لئے بہت ہی ایزی ہوگئی میں بیگنرز کے لئے بتا رہی ہوں جو اس طرح سے آسانی سے مہندی سیکھ سکتے اب آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے اس پیٹل کے اوپر لیف بنایا لیکن میں نے لیف کا جو انسائید حصہ ہے اس کو راؤن جو میں راؤن جو شیپ میں آؤٹ لائن تھی وہ ہی منٹین رکھی تھی اور اوپر سے صرف میں نے پوائن کر اس کو لیف دیا اس کو بھی میں نے فیل کیا تو فلاور کتنا پیارا لگ رہا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے اب نیکسٹ جو ہے یہ بلکل وہی سمپل سا سپائرل اور اگین ہم نے 3 گلف پیٹل بنا لیا ہے جو بہت بیسک ہے میں گلف پیٹل گلف فلاور میں اب میں اس کو بھی اگین ایک آوٹ لائن دے دی ہے اور اس کے سراؤن میں میں اگین فرل بنا لوں جس سے یہ بھی ایک ڈیفرن ٹائپ کا فلاور آپ کو لگے گا آپ اس طرح سے کافی ساری ویرییشن کر سکتے یہ ہی میں آپ کو بتا دی ہوں کہ ویرییشن کرنا ایس اپ ٹو یو آپ جتنی چاہے فلاور میں ویرییشن کر سکتے ہو یہ ٹوٹلی بلکل آپ پر ڈیپین ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے فلاور کرتے ہو اس کو کس طرح سے چینج کرتے ہو اس کو یونیک بنا تے یہ دیکھو کہ بلکل ہی ڈیفرن ٹائپ کا ایک روز نظر آرہا ہے جس پہ میں نے فرل نہیں لگائی تھی اور اس پہ میں نے آؤٹلین کے ساتھ جب فرل لگائی تو یہ فلاور کتنا الگ اور نظر آرہا ہے تو بس مہندی میں آپ کو پریکٹس اور کریٹیویٹی چاہیے اور پور ورییشن ایک دوسرے کے ساتھ ٹرائے کر کے آپ یونیک فلاور بنا سکتے تو اگین یہ ایک دیفرن فلاور بن گیا ہے آپ کا اور میں اوپر جو فلاور بنایا تھا میں اس کو کورنر سے بلکل تھن اور سینٹر سے میں اس کی لائن کو تھک کر دی جارہی ہوں جس سے وہ مہندی سکتے ہو اب میں آپ لوگوں کے لئے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ بھی فلاور آپ نے دو وائن بنای اپوسٹ ڈیریکشن میں یا دو لیف بھی آپ آؤٹلائن بنا کے ان کو فل کر سکتے ہو اور سینٹر میں نے ایک ٹیر ڈراؤپ رکھا ہے اور اس کو بلکل بیسک پیٹل جو ہم نے پہلے میں نے مہندی کی کلاسز میں سکھائی ہے تو آپ میری کلاس ون مہندی کی جا کے میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہو ویسے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لنک ملے گا چاہیے تم اوپر آئی بٹن میں بھی دے دوں گی سکتے ہوں اور اس کو اگر میں نے وائنز کے ساتھ اس فلاور کو فنش کیا ہے پیٹل میں میں نے شیڈنگ کر دیئے تو یہ بہت ڈیفرنٹ لگ رہا ہے دیکھیں اس کے پاس جو نیکس فلاور ہے اس میں اگر میں نے سپائرل بنائی ہے اس کے پاس میں نے اس کو فرل رہی ہوں آپ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹ پہ اپنی پریکٹس کیجئے ڈرائنگ ڈیزائنز آپ خود بنانا سٹارٹ کر دوگے جب آپ ایلیمنٹ میں پرفیکٹ ہو جاؤ گے اب دیکھیں میں اس کو اوور لیپ کیا ہے سیم سپائرل اور فرل کے ساتھ اگر میں نے 3 بیچ بنا دیا ہے اس کے 3 مطلب گروپ بنا دیا اس کا سپائرل اور فرل کا اور یہ ایک فلاور فارم آپ کو نظر آئے گا اور جو بہت ہی پریٹی لگتا ہے اب اس کو میں آگین آوٹ لائن دوں گی گلف گلف ٹچ دوں گی اس کو میں اور اس کے بعد میں اگین ایک آوٹ لائن یو ٹوٹلی اٹس آپ کس طرح سے کرتے ہو اب آپ میری کریشن دیکھ لو یہاں پر میں نے کیا کیا ہے اس کو میں ایک آنٹ لائن دے دی ہے اور اس کے بعد میں اس کے سائد پر اگین میں فرل بنا لوں گی اس کے بعد میں اس کو وائن اور دور کے ساتھ کمپلیٹ کروں گی اس کو فنش کروں گی اور یہ تھی میری آج کی مہندی کی مہندی کی سیکنڈ مہندی کلاس آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کی میری کلاس پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور آپ کے کوئی بھی کوئیشنز یا کچھ بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہو تو میں جلد ہی ایک ویڈیو بھی لے کے آنے والی ہوں تاکہ آپ کے جو بھی ڈاؤٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا ساتھی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ میری لیٹس ویڈیو ملتی رہے ٹائم پر تو ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ با بائی بائی رکھے 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 رکھے